اصحاب ناظرین میں ہوں اسٹریلی صاحب کا دوست بھائی خالد بٹی کسی بھی ادارے کو چلانے کے لیے وہاں کے امپلائیز ایک فیملی میمبرز کی طرح ہوتے ہیں انہی کی محنت سے ادارہ چلتا ہے ہم نے کیا کیا کہ ہم نے اپنے سارے سٹاف میمبرز کو کہا کہ آپ کو ہمارے ساتھ کام کر کے کتنا اچھا لگ رہا ہے آپ ہماری اونس آپ فیڈبیک دیں اور ہم لوگ ویسے ہی چلائیں گے جیسی فیڈبیک آپ دیں گے جرنل مینجر ایک ریڈ کی ہڈی رک رکھتے ہیں کسی بھی ارگنیزیشن کو چلانے کے لیے ہماری جرنل مینجر ہمارا اختر ہمارے ساتھ کام کرنے کو کس نظر سے دیکھتی ہیں آئیے آپ کو سناتے ہیں میں دوبارہ ریپیٹ کر دوں کہ ہم نے کسی کو کوئی ہنٹر نہیں دیا کہ آپ ہمارے بارے میں ہمارے چینل کے بارے میں کیا کہیں اگر آپ کرتے ہیں تو آپ کی جاب محفوظ ہے کیونکہ ہمیں بالکل آزاد شفاف اونس فیڈبیک پر یقین رکھتے ہیں آئیے سنتے ہیں کہ وہ کیا کہتی ہیں اسلام علیکم مائی نمیز امارا اختر ایم ای جرنل مینجر ان کے بی این نیٹورک میرا نام امارا اختر ہے میں کے بی این ٹیم میں جرنل مینجر ہوں جرنل مینجر تک کا سفر دو سالوں میں میں نے تیک کیا کانٹینٹ رائٹر کے بعد تھامدل میکر ویڈیو ایڈیٹر اور پھر جرنل مینجر تک کا یہ سفر اتنا اچھا اور خوبصورت ہے کہ مجھے آپ سب کو بتاتے ہوئے اتنی خوشی ہو رہی ہے کہ میں کے بی این ٹیم کا حصہ ہوں مجھے نہ صرف کے بی این ٹیم نے ایک ارننگ پلیٹ فرم فراہم کیا یہاں پہ مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملا اگر میں سیکھنے کی بات کروں تو میں نے یہاں پہ آکے ہی سب کچھ سیکھا اگر میں یہ کہوں کہ میرے پاس کانفیڈنس کے علاقہ اور کوئی سکیل نہیں تھی تو یہ گلت بات نہیں ہوگی لیکن میرے پاس پیشن تھا اور میرے پیشن کو گروم اور میری سکیلز کو پالش صرف اور صرف کے بی این نیٹ ورک ٹیم نے کیا اور یہ ساری فسیلٹی سب کے لیے ہیں یہاں پہ نہ صرف آپ کو تنخواہ دی جاتی ہے بلکہ اس کے ساتھ عزت اور مقام بھی دیا جاتا ہے جو ایک عورت کے لیے فرس پریورٹی ہے آپ کسی بھی ادارے کے ساتھ اس وقت تک ہی کام کر سکتے ہیں جب آپ کو عزت مرتبہ اور مقام دیا جا رہا ہو جب یہ سب کچھ تب ہی پوسیبل ہوتا ہے جب آپ کا ٹیم ریڈر اتنا اچھا ہو کہ وہ آپ کو آگے لے کے جائے اور میں دل سے شکریہ ادا کرنا چاہوں گی اپنے کے بین نیٹ ورک ٹیم کے آنر کا کہ انہوں نے مجھے اتنا اچھا پریٹ فرم دیا جس سے نہ صرف میں نے کمایا بلکہ بہت کچھ سیکھا بھی اور میں یہاں پہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ میں اگر اپنی جرنی آپ کو بتاؤں تو میں نے دو سال پہلے ڈیڑھ سو روپے سے شروع کیا تھا اور آج میں ہزاروں میں کما رہی ہیں میں ایک ہاؤس وائف ہوں اور میرے تین بچے بھی ہیں اور ان کے ساتھ کام کو منیج کرنا میرے لیے بہت آسان طبی ہے کیونکہ مجھے اتنا اچھا انوائرمنٹ پروائیڈ کیا گیا ہے کہ میں اپنے بچوں کے ساتھ اچھی ارننگ بھی کر رہی ہوں اور کام بھی کر رہی ہوں آپ بھی ہمارے پلیٹ فرم کا حصہ بن سکتے ہیں اگر آپ کے پاس کوئی سکلز نہیں بھی ہیں تو آپ ایک بار آئیں نہ صرف آپ پیسے کمائیں گے بلکہ آپ سکلز لے کے جائیں گے جو آگے جا کے بھی آپ کو مددکار ثابت ہو سکتی ہیں اور میرا یہ سب کہنے کا مطلب صرف اور صرف یہی ہے کیونکہ میں پاکستان کے حالات سے بہت خوبی واقف ہوں اور میں نے ٹیچنگ کی جوب بھی کی ہے اور بہت سے پلیٹ فرم کے ساتھ کام کر کے بھی دیکھا ہے کہ پاکستان میں آپ کو کس طرح کا انوائرمنٹ دیا جا رہا ہے اور عورتوں کو کتنی سیلریز دی جاتی ہیں ایک ٹیچر کی جوب کے لیے آپ کو ٹوالف تھاؤزن پر منت دیا جاتا ہے میکسی منیمم بھی اگر ٹوالف تھاؤزن دیا جاتا ہے اس میں آپ نے اپنے رکشے کا کرایا پھر آپ کو ڈیلی سکول جانا پڑتا ہے ایک سپیسیفک ٹائم دینا پڑتا ہے اور یہ سب کچھ منیج کرنا بہت زیادہ مشکل ہے ایک ہاؤس وائف کے لیے ایک مدر کے لیے اور ایک لڑکی کے لیے بھی جب آپ کو وہاں کا محول اچھا نہ مل رہا ہو ہمیں یہاں پہ ایسی ایکٹیوٹیز بھی دی جاتی ہیں جس سے آپ اپنی روز مرہ کی روٹین سے سٹریس ریلیز کر سکتے ہیں ان ایکٹیوٹیز میں پارٹیسپیٹ کر کے آپ کو یہاں پہ صرف اتنی انجوائیمنٹ بھی بلتی ہے کہ آپ اپنے سٹریس اور روز مرہ کی روٹین سے ہیکٹک نہیں ہوتے ایک عورت کے لیے انڈیپینڈنسی بہت ضروری ہے لیکن آج کل پاکستان کے معاشرے میں عورت کے لیے باہر نکلنا بہت مشکل ہو چکا ہے ہر طرف فراڈ اور گندی نگاہیں ہیں جو آپ کے اندر کام کے پیشن کو بھی ختم کر دیتی ہیں اور آپ کو کانفیڈنس لیول کو بھی زیرو کر دیتی ہیں اور دوسری جگہ آن لائن اتنے زیادہ فراڈ ہیں کہ آپ آن لائن کمانے سے بھی ڈرتے ہیں لیکن کے بین ٹیم میرے لیے وہ واحد پلیٹ فرم ہے جو صرف آپ کو کمانے کا اچھا اور بہترین موقع نہیں فرام کرتا بلکہ آپ کو یہاں پہ کسی قسم کی بھی کوئی انویسٹمنٹ نہیں کرنی پڑتی وہ ایک محاورہ ہے کر بھلا ہو بھلا تو بس اس محاورے بھی عمل کرتے ہوئے میں یہ ضرور کہوں گی کہ اگر میں اپنا بھلا کر رہی ہوں تو آپ کا بھلا بھی چاہ رہی ہوں میرا میسیج یہ ان عورتوں کے لیے جو گھر بیٹی پریشان ہے اور کچھ کمانا چاہتی ہے اور پاکستان کے حالات سے کون نہیں واقف تو میں یہ ضرور ان لوگوں کو میسیج دینا چاہ رہی ہوں کہ وہ آئیں ایک بار ہم سے رابطہ کر کے دیکھیں اگر آپ کے پاس کوئی سکلز نہیں ہیں تو ہم آپ کو سکلز بھی دیں گے اور میں یہ ضرور چاہتی ہوں کہ میرا یہ میسیج لازمی ایک پیج پہ شیئر کیا جائے تاکہ یہ ایک صدقہ جاریہ بھی بنے اور ان لڑکیوں ان عورتوں کے لیے ایک مددگار چیز بنے کہ وہ اس فیڈبیک کو دیکھیں اس ہمارے پلیٹ فرم سے جھڑیں اور پھر کل کو وہ بھی اسی طرح سے اپنی فیڈبیک دیں شکریہ